اسلام علیکم اگر آپ نے اپنے تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ یہ جو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اسے بھی ٹچ کریے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہن سکے آج ہم بنائیں گے بہتی فیمس اور مزے دار ہیدرابادی دبل کا میٹھا ویٹ ہوم میٹ کھویا اس کو میں نے ملک پاورڈر سے بنایا ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ اس ویڈیو کا پریویو انجوائی کریے چلیے شروع کرتے ہیں ڈبل کا میٹھا بنانا یہاں پر میں نے چھ بریڈ سلائسے لے لیے ہیں اس کے سائٹس میں نے کٹ کر لیا ہے اور ایک بریڈ میں چار پیسے میں نے کر لیے ہیں اور دو گھنٹے کے لیے فین کے نیچے ایسے ہی چھوڑ دیا اور یہ اچھے سے کرسپی ہو گئے ہیں اب ہم اس ڈبل روٹی کے سلائسے کو ڈیپ فرائی کر لیں گے صرف چند سیکنڈ کے لیے جب تک کہ یہ ہلکے گولڈن براؤن ہو جائے دونوں طرف سے یہ بہت ہی کوک پروسس ہے بریڈ بہت جلدی براؤن ہونے لگتی ہے دھیان رہے کہ بریڈ جلے نہ بریڈ کو اس طرح سکھا کر کرسپی ہونے کے بعد تلنے سے یہ بہت کم تیل اپزوب کرتے ہیں ورنہ نورمل نرم بریڈ میں یہ بہت تیل چوس لیں گے اور بہت ہی اویلی اویلی ہو جائیں گے یہ دیکھئے بریڈ سلائسز اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں ہمیں ایسے ہی کلر چاہیے تھا اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اب میں بنانے لگی ہوں کھویا موا بھی اسے کہتے ہیں اس کے لئے ہم لے لیں گے ایک نان سٹکی پان اور اس میں میں نے ڈالا ایک انچ کا بٹر آپ اصلی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اب اس میں میں نے ڈالا پاؤ لیٹر یعنی 250 ایمل فرش ملک پکا لیں اچھے سے دودھ کو جب تک کہ یہ بٹر میں اچھے سے مل جائے اور دودھ میں ایک اوبال آ جائے دودھ میں اوبال آ گیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ ملک پاورڈر ملالیں اچھے سے ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ خریب ہو جائے اور پان کو چھوڑنے لگے کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے کھویا ہمارا تیار ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تب تک ہم بنا لیں گے فرنی جس کے لئے میں نے اسی سیم پین میں ڈالا 30 لٹر فرش ملک دودھ میں ایک اوبال آنے دیتے ہیں یہ دیکھئے دودھ میں اوبال آ گیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ہمارا بنایا ہوا کھویا آپ تھوڑا کھویا بچا کر بھی رکھ سکتے ہیں گارنشنگ کے لئے یہاں پر میں نے پورا ڈال دیا ملالیں اچھے سے کھویا کو دودھ میں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھٹکی الائچی پورڈر ون فورت کپ چینی اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سلائس کیے ہوئے سویٹنس آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ارجس کر سکتے ہیں پکالیں اچھے سے فلیم کو میں نے میڈیم پر رکھ لیا ہے اس کو ہم تب تک پکا لیں گے جب تک کہ یہ ہلکی سی گاڑی ہو جائے یہ دیکھئے فرنی ہماری گاڑی ہو چکی ہے بریڈز بھی فرائی ہو چکے ہیں فرنی بھی تیار ہے اب ہمیں لاسٹلی بنا لینا ہے شگر سرپ جس کے لئے میں نے یہاں پر ایک پین میں ڈالا ایک گلاس پانی اور ون فورت کپ چینی ملالیں اچھے سے چینی کو پانی میں یہ دیکھئے پانی میں اُبال آ گیا ہے اب اس میں میں نے ڈالا ایک چھٹکی الائچی پورڈر پکالیں اچھے سے جب تک کہ پانی آدھا ہو جائے اور ہلکا سا گاڑا ہو جائے یہ دیکھئے شگر سرپ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں سارے چیزوں کو اسیمبل کرنا ہے یہ فرنی والے پین میں میں سارے بریڈز کو اس طرح سے ارینج کر رہی ہوں فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے اور بہت ہی لو رکھ لیا ہے یہ دیکھئے سارے بریڈز کو میں نے رکھ لیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں شگر سرپ اب ہم اسے پکا لینا ہے جب تک کہ بریڈز یہ ساری فرنی کو ابزورپ کر لیں اس کے لئے ہمیں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگیں گے آپ چاہے تو بریڈز کو فلیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے یہ ویسے بھی پک جائے گی یہ دیکھئے دول کا مٹھا بلکل رڈی ہے اب اس میں میں گارنیشنگ کے لیے تھوڑے ڈرائی فرورٹس ڈال رہی ہوں بعد ہم کاجو پستا سلائس کیے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بریڈ بلکل نرم ہو گئی ہے آپ اتنا دھیان میں رکھیں کہ آپ کو چار سٹیپس فولو کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو بریڈ سلائسز کو ڈیپ فرائی کرنا ہے پھر آپ کو کھویا بنانا ہے اس کے بعد آپ کو دودھ کی فرنی بنانا ہے اور لاسٹ میں شگر سرپ اس کے بعد سارے چیزوں کو اسیمبل کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلم پر پکا لینا ہے اور ہمارا ڈبل کا مٹھا بلکل رڈی ہے لگ رہا ہے نا بلکل ہیدربادی شادیوں والا ڈبل کا مٹھا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے ٹرائی ضرور کریے اور کومنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرے بینانا جائیے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ till then take care اللہ حافظ